موسیقی بانی پی ٹی آئی سیاسی فائدے کے لیے ملک کو ڈیفال کرنے کے خواہش مند تھے کچھ لوگوں کو کامیابی حضم نہیں ہو رہی وزیراعظم کشکول توڑنے اور تجارت پڑھانے کی بات کرتے ہیں سرمایہ کاری لانے کے لیے سائی افسی میں سات ڈیسک قائم کر دیئے وزیراعظم نے این اوروے اور آئیلینڈ کے وزیراعظم سے رابطہ کیا موقع پہ اکتیار کیا غزہ میں ام تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا باکستان مظلوم فلسطینوں کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کاروائی کی کوریش پر پابندی ہٹا دی کورٹ ریپورٹرز کو ریپورٹنگ کی اجازت دے دی عدالت نے پیمرہ کے اکیس مائی کے نوٹیفیکیشن کی پابندی سے متعلق شکو پر عمل درامت رکھ دیا پیمرہ وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹسز جاری چھے جون تک جواب طلب کورٹ ریپورٹرز کو عدالتی ریپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی ہدایات غزب کی گرمی برقرار مہنجد آڑو 51 ڈگری کے ساتھ آج بھی ملکہ گرم ترین شہر دادور جیکب آباد میں پارا 50 ڈگری تک جا پہنچا روہڑی سبی اور سکھر میں ٹیمپریچر انچاس لاہور میں پارا 44 گرمی کی شدت 46 کراچی میں درجہ رہا رہا سنتیس شہر قائد میں انتیس اکتیس مئی کے درمیان ہیٹ ویو کا خطرہ محقبہ مسلمیات نے خبردار کر دیا یہ دیکھیں آپ برائے فروک لگا رکھا ہے میں نے کیونکہ اتنا تنگ آگئے سرجانی اور یار اگڑکا تو کوئی پرسانے حال نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ہمت پہن چلا رہے ہیں بس ہم لوگ تو یہ چلا رہے ہیں ہمت پہن ہم نے غلطی کری ہم نے یہاں لے کر مکان بس رات کی گئی بھی نہیں ہے فرانہ رات کی دائر گئی بھی ہے چودہ پندرہ سالوں کو مجھے یہاں پر تین مجھ میں گیس آئی کی آشٹاگ نہیں آئی کراچی میں ہیٹ ویف کا خطرہ مگر لوڈ شاڑنگ نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا کئی علاقوں میں سولہ سے اٹھارہ گھنٹے بجلی غائب سرجانی کے شہری شدید عزیت میں مبتلا گھروں پر برائے فوق فروخت کے اشتہار لگا دیئے شرجیل انا میمن پھڑ پڑے کہا کہ الیکٹرک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے اسمبلی میں بل پاس ہونے پر واجبات مانگ لیے قبلہ درست کر لیں ورنہ قانون حرکت میں آئے گا ملک کے کئی شہروں میں غیر ایلانیا لوڈ شیڑنگ جاری دیرہ اسماعیل خان کے شہریوں کا پارہ ہے گریڈ سٹیشن کے باہر دھرنا دے دیا پیسکو حکام کے خلاف نارے بازی چولیستان میں پارہ پچاس ڈگری پر جا پہنچا تبتے سہرہ میں سانس لینا بھی مشکل ہو گیا مقام آبادی پانی کی تلاش میں ہجرت پر مجبور طلاب خوشک ہونے پر جانور بھی بوند بوند کو ترسکے خوشت طلابوں کو بھرنے کے لیے سولر وارٹر پمپس کی تنسیر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی صفی ڈانلڈ بلوم کی ملاقات پاک امریکہ تجارت سلمعہ کاری اور اقتصادی تعبون پر تبادلے خیال ڈانلڈ بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے مضبوط شراکتدار اور سب سے بڑی برامدی منڈی ہے تقنیکی اور ترقیاتی منصوبوں میں تعبون کے لیے پرعظم ہے انڈسٹری کے فیروغ کے اہداف پورے نہ ہوئے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کا اظہار برہمی انڈسٹریل سٹیٹس کے سربراہ اور بورڈز تبدیل کرنے کا حکم اہم اجلاس میں سپیشل ایکنومک زون میں سہولیات کا جائزہ مریم نواز نے کہا انڈسٹری کو سہولیہ دے کر ماضی کی کوتہیوں کا ازالہ کریں گے انڈسٹری کے قیام کا طریقہ کار آسان اور تیز ترین بنائیں گے لاپتہ فراد کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے سمات کا تحریری حکم جاری کر دیا لاپتہ شخص ضرور اپنے خاندان کے پاس آئے گا ایٹانی جنرل نے بیان حلفی دے دیا حکم نامے کے مطابق ایٹانی جنرل نے بتایا جبری گمشدہ فراد سے متعلق کمیٹی نے سفارشات تیار کرنی کابینہ سے منظوری کے بعد عدالت کے سامنے رکھی جائیں گی توقع ہیں آئندہ سمات پر لاپتہ فراد سے متعلق اگہ کیا جائے گا اسلامباد ہائی کوٹ جسٹس بابر ستار کی فیملی کا ڈیٹا لی کرنے پر جاری توہین عدالت کے سمات چھے جون کو ہوگی جسٹس محسن افتر کیانی کی سربراہی میں لارجمنٹ سمات کرے گا پاکستان کا دوسرا مواصلاتی سیٹلائٹ پارک سیٹ ایم ایم ون لانچنگ کے لیے تیار جمعیرات کو خلا میں بھیجا جائے گا ملک بھر میں ٹی وی نشریات سیلورف فان سروس اور براد بینڈ سروس بہتر بنانے میں مدد دے گا اسلام آباد میں ٹریل فائپر کھائی سے ملنے والی لاش لاپتہ تیلیب علم تاہا کی ہے پولیس نے تصدیق کر دی ترجمان کے مطابق لگتا ہے تیلیب علم راستہ بھٹک گیا اور پاؤں فسلنے سے کھائی میں جا گیا موت کی بجوہات جاننے کے لیے پوسٹ مارٹنم کروایا جائے گا حالانکہ مطابق تاہا والدین کا اکلوتا بیٹا تھا پیپرز دینے کے بعد دوستوں کے ساتھ جاننے کی زد پر اجازت دی تھی ہاریپور کے گنمن گرلز ہائی سکول سیریکوٹ میں آگ بھڑک اٹھی شولوں نے پوری عمارت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مقامی افراد نے چودہ سو سزائے طالبات اور سٹاف کو بحفاظت نکال لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق آگ شورٹ ساکٹ سے لگی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کاریالوجی میں خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی متاثرہ خاتون کے مطابق ملزم نے والد کا بائی پاس جلد کروانے کا جانسہ دے کر زیادتی کا نشانہ بنایا ایم ایس نے الزام بے بنیاد کرا دیا پولیس سے مقدمہ درج کر کے ملزم کو گرہتار کر لیا غربت یا گھرے لو جھگڑے لاہور میں ماں چار بچوں کو سڑک پر چھوڑ گئی عمرے آٹھ ماں سے سات سال کے درمیان بچے پولیس تحفظ مرکز منتقل گھر میں جھگڑا رہتا تھا والد ماں کو مارتے تھے بڑے بیٹے کا بیان پولیس نے ماں کی تلاش شروع کر دی روہ سال پہلی بار دو بچکر اٹھارہ منٹ پر سورج خانہ کعبہ کے این اوپر آ گیا خانہ کعبہ اور کسی بیمارت کا سایہ نہیں تھا شہری نے قبلہ رخ کا تائین کر لیا ورلڈ کپ سے قبل جیت کے ٹریک پر واپسی کمیشن کامیک رکیٹ ٹیم تیسرے ایٹی ٹونٹی میں کل انگلینڈ کے خلاف میدان میں اترے گی میچ کارڈیف میں رات ساڑھے دس بجے شروع ہوگا میز بان ٹیم کو چار میچز کی سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل ہے آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آغاز میں پانچ روز باقی وارم اپ میچز کا اچھا آغاز نیپال اور کینیڈا مدے مقابل ہوں گے کل چار وارم اپ میچز ہوں گے پاکستان اور انگلینڈ وارم اپ میچز نہیں کھیلیں گے ٹریک پر رفتار دکھاتی فراتے بھرتی گاڑیاں امریکہ میں انڈیانا پولیس موٹر ریس امریکی ڈرائیور جوزف نیو گارڈن نے جیت لی آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے آغاز میں پانچ روز باقی وارم اپ میچز کا اچھا آغاز نیپال اور کینیڈا مدے مقابل ہوں گے کل چار وارم اپ میچز ہوں گے پاکستان اور انگلینڈ وارم اپ میچز نہیں کھیلیں گے ٹریک پر رفتار دکھاتی فراتے بھرتی گاڑیاں امریکہ میں انڈیانا پولیس موٹر ریس امریکی ڈرائیور جوزف نیو گارڈن نے جیت لی اور انگلیش پیملی کی فاتے منچسٹر سیٹی کی وکٹری پریڈ سیکڑوں مدہ بھی جشن میں شریک شاندار آتش بازے کی گئی موسیقی